بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے اور دعا ہے کہ آپ سب خوش اور خیلیت سے ہوکیں الحمدللہ ہم سب بھی خیلیت سے ہیں تو لاسٹ لاغ سے ہی کنیکٹ کرتے ہیں اس لاغ کو لاسٹ ویک میں ہم نے شاپنگ اور گفٹس اپنے جو انڈیا سے میں ملے تھے وہ سارے ہم نے شیئر کیا تھے اور جو کچھ ہم نے شاپنگ کی تھی وہ بھی شیئر کیا تھا اس لاغ میں تو اس لاغ میں آپ لوگوں کے بہت سارے اچھے اچھے سا کامنٹس ملے بہت سارے اپریشیشن ملا تو جس کے لئے ہم بہت بہت آپ سب کا شکر کرتے ہیں تینکیو سو مچ آپ سب کے اتنے اچھے اچھے کامنٹس کے لئے تو آگے کی جو شیئرنگ ہے وہ ہم آج کریں گے انڈین لیوینگ ان امریکا انڈین امریکن میڈین کلاس فیملی لائف سٹائل ان امریکا ہمارے پاس یہ ہے بہت ہی اچھی خوبصورت سی جو دن ہے کہ بہت اچھی بارش ہو رہی تھی جو کہ تھوڑا سٹران بھی تھا بہت آنڈی توفان جیسا ہو ویسی بارش یہاں پہ زیادہ تر ہوتی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہوا بھی تھی آج کی اس بارش کے ساتھ یہاں پہ ہم بچوں کے سکول کا بس آنے کا ویٹ کر رہے تھے اب یہ اس کے بعد کا نیکس دے ہے یہ ولوگ جو ہے وہ رینڈم ڈیز کا بھی ہے جس میں ہم نے ہر دن کی چھوٹی چھوٹی سے کچھ کلپس لی ہے جسے ہم نے ایڈ کر کے ایک ولوگ بنایا ہے یہاں پہ نوہا کی طبیت کچھ دنوں سے صحیح نہیں چل رہی تھی کافی ٹو تری منس سے اس کو جو کف کف پروپلم ہے وہ کافی بنا ہوا تھا اس کے لئے ہم ڈاکٹر کے پاس یہاں پہ ہم نے ویزٹ کیا یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر سے انڈیا سے آنے کے بعد ہی سے اس کو کف چھو تھا وہ بار بار ہو رہا تھا تو ہم نے اسے گھر میں ہی میڈیسین کچھ اوار ڈا کاؤنٹر میڈیسین دے رہے تھے اور ساتھ میں کچھ اگر ہوم ریمیڈیز بھی یوز کر رہے تھے جس میں کی ہنی جنجر جوز اور اجوائنگ یہ ساری چیزیں یوز کر رہے تھے پر اس کو پوری طرح ریلیف نہیں اپا رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ اسے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈاکٹر کو اسے اپنڈنٹ ملا تھا جو کہ ٹو وکس بعد ملا تو یہاں پہ ڈاکٹر سے وزٹ کر کے واپس آگے نوہا کو اس کے سکول پہ ڈراؤپ کرنے کے لئے یہاں پہ اچھا ہے کہ بچوں کو آپ ڈاکٹر سے مارننگ میں اپنڈنٹ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ بچوں کو سکول ڈراؤپ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو بچوں کے یہاں پہ سکول کے پاس میں جو ڈرائیونگ ہوتی ہے اسے سکول کیمپس میں وہ ڈرائیونگ کا جو ہے سپیڈ ہے وہ فائف ٹو ٹین سے زیادہ نہیں ہوتی ہے سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ فائف کہیں پہ فائف یا کہیں پہ ٹین ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کے پاپا اسے سکول میں ڈراؤپ کرنے گئے تھے اندر آفیس میں مین آفیس میں ڈراؤپ کر کے واپس آگے اور ہم واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے راستے میں جو ایک دن پہرے بارش بہت زیادہ تھی تو اس کے وجہ سے جو ویدر ہے وہ کافی اچھا ہوا ہوا تھا صبح کے وقت میں یہاں پہ میں ڈاکٹر کا اپوائنمنٹ جو تھا وہ آرلی مارننگ مل گیا تھا نائن او کلاک تک ہم فی ہو گئے تھے نائن اور نائن تھاری تک تو واپس ہم گھر جا رہے تھے تو بس یہاں کی لائف جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہے سمٹائم آپ کو ڈاکٹر کے اپوائنمنٹس ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص کر بچوں کے لئے ہمیں یہ چیز کافی مشکل سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کہ سکتے کہ بہت ہارڈ ٹائم ہو جاتا ہے آپ اپنے لئے تو سفر کر سکتے ہو اور دا کاؤنٹر میڈیسین سے بھی آپ اپنے آپ کو ریلیف کر سکتے ہو پر بچوں کی ایسے طبیت اگر بنی رہے تو وہ کافی پینفول سمجھ آتا ہے بچوں کے لئے کیونکہ بچے تو اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پا تھے وہ اپنی پریشانی میں پریشان ہوتے ہیں یہاں تک کہ نوہا کو اتنی دکت ہو رہی تھی ابھی کی وہ اچھی طرح سلیپ بھی نہیں کر پا رہی تھی پوری ڈی ٹائم میں مارننگ میں زیادہ تھا اور اسے کف ہو رہا تھا تو کافی مشکل ہو رہی تھی اسے تو اللہم دلہ ڈاکٹر کے پاس ہم گیا ہے ڈاکٹر نے اسے کچھ میڈیسین دی ہے جس کے لئے لئے نزل سپری دیا ہے یہ اس کو سپری کریں یہاں پہ نوہا اسکول سے آگئی تھی تو اس نے اپنی جو اولڈ پیچئر ہے اس پہ دیکھا تو اس میں اس کا ہیر جو تھا بہت چھوٹا تھا تو اس کو یہ دیکھ کے بڑا اچھا لگا تو ہم نے بھی اس کو بولا کہ تمہارے ہیر جیسے چھوٹے تھے تھے بڑا اچھا لگتا تو تمہارا لک اچھا تھا تو بس اس کو بھی ہیر کٹ کرنے کے لئے کہا تو ہم نے بھی زیادہ دن لگا ہے بھی نا ہم نے اس کو ہیر کٹ کر دی کیونکہ ابھی اس کو کف ہو رہی اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی جس کے وجہ سے اگر ہم اس کو ہیر واش کراتے تھے بھی تو وہ ڈرائی کرنا کافی مشکل رہ رہا تھا تو اس کو نیا لک مل گیا اس کے بعد یہ نیکسٹ ماننگ ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے پپ پیسٹی پہلے سے بنا کے فریز کیوئی تھی تو بس اسی کو ہم نے جلدی سے بیک کر لیا ماننگ ٹائم میں ہزبن کو اپنے بریکفاسٹ کے لئے انہیں کچھ اچھا کھانے کا مند تھا ہم نے اس طرح سے بیک کر دیا تھا پپ پیسٹی کو اور اس طرح کی اگر چیزیں بنی فریز کیوئی ہوں تو کافی آسانی ہو جاتی کبھی آپ کو کسی سنیکس ٹائم میں یا پھر آپ رمضان کے لئے بھی اس طرح کی چیزیں بنا کے اپنے لئے آسانی کر سکتے ہیں اب آج آتے ہیں یہاں پہ ویکنڈ ولاغ میں یہ ہمارا فرائیڈے تھا جو کہ ہم اپنے ویکنڈ کے لئے لنچ پرپیر کر لیتے ہیں کچھ ایسی کوئی خاص ریسپی ہمیں کچھ بھی تیار کرنی بناتی ہوتی ہے تو ہم ایک دن پہلے بنا کر رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اچاری سورن کی جو ریسپی ہے وہ بنا کر ہم نے رکھ لی تھی بس اس نے ہم نے یہاں پہ فروزن جو سورن تھا اس کو تھوڑا سا بوائل ہونے دیا فائی منٹ بوائل ہونے دیا تھا سالٹ کے ساتھ تھا اس کے بعد ہم نے اسے فرائی کر لیا تھا اور جو فرائی کے ہوئے اونین ہوتے ہیں اس میں جنجر گالی کا پیسٹ ہلدی اور دھنیا پاورڈر یہ سب اچھا سا مسالے کو خوب اچھا سا ڈھکڈھک کر بار پر اسے اچھے سے بھون لیا اچھی طرح جب مسالہ خوب اچھا پک گیا تو ہم نے اس میں سورن کو بھی ڈال کے تھوڑا بھونا اور ٹومیٹو پیوڑی بھی ہم نے اس میں ایڈ کی تھی مسالے میں اور جب یہ اچھے سے طرح بھون گیا تو مسالے میں بھوننے کے بعد ہم نے پھر اس میں جو اچار ہوتے وہ ساتھ میں ڈالے جو کی مرچ والے اچار اور مرچ والے اور عام کے اچار اس طرح سے اچار ڈال کے ہم نے اسے اچھے سے تیار کر لیا تو ہماری یہ اچھی سی جو ریسپی ہے وہ سورن کی جو سبزی ہے وہ تیار ہو گئی اس سبزی کے ساتھ ہمارے بہت سارے جو میموریز ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں ایک تو ہمارے اببا جنہیں کی سبزی بہت پسند تھی جب بھی ہم جاتے تھے یا ہم وہاں پہ ہوتے تھے تو وہ خاص کر کے یہ سبزی انہیں پسند ہوتی تھی تو وہ بنواتے تھے تو ایسے چیزیں بناو تو اپنوں کی یادیں ضرور آ جاتی ہیں جن سے جن کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا ہے تو بس یہاں پہ ایسا ہی تھا ہم نے یہاں پہ ویکنڈ پہ پھر ہم نے یہاں پہ آلو کے پر سارے پیٹ تیار کر لی ساتھ پہ ہم نے جو اجوائن کی پوڑی ہوتی وہ بھی بنا لیتی کہ بچوں کو جس کو کھانے ہوگا تو وہ پوڑی کھا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے وہ پوڑی بھی بنایتی تو اس طرح سے ہم نے اچھا سا جو ہمارا لنچ تھا وہ پرپیر کیا تھا ویکنڈ کا سپیشل لنچ اس طرح کا جو موسم ہو تو اس طرح کی جو لنچ ہے اس کا مزہ ہی بڑھ رہ جاتا ہے اور ساتھ میں یہ اسی دن کا ہی کلپ ہے جو کہ ہم نے اپنی لازٹ کسی ولاغ میں شیئر کیا تھا بیٹ روڈ اور کیرٹ کی ریسپی تھی یہ اسی دن کا سیم دیکھا ہی روٹین تھا جو کہ ہم یہاں پہ بھی شیئر کر رہے ہیں یہ ہمارا ویکنڈ تھا جو کہ سپیشل بنانے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ضرور بنا لیتے اور ویکنڈ میں تھا سا فری ہو جاتا ہے روڈ کی روٹین سے تو بس اس طرح کی چیزیں سپیشل بنانے کے لیے اپنے دن کو اور اپنے لائف کو تھوڑا سا ایک اچھا سا ہی کہ سکتے ہیں کی ایک لائف میں مزہ دینے کے لیے کچھ اس طرح کی ریسپیز ترائی کرتے رہنا چاہیے ای ہوپ آپ لوگوں کو آج کی بھی جو شیئرنگ ہے بہت پسند آئے گی لائسٹ شیئرنگ کے طرح سے تو تینکس فور وچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ